سنتوں کی بہاری عطا یا حبیبِ خدا کیجئے بھائیوں گرسوں کو چاہیے سنتوں پر چلا کیجئے سنتوں کی بہاری عطا یا حبیبِ خدا کیجئے سنتوں کی بہاری عطا یا حبیبِ خدا کیجئے سنتوں کی بہاری عطا یا حبیبِ خدا کیجئے بھائیوں گرسوں کو چاہیے سنتوں پر چلا کیجئے بھائیوں گرسوں کو چاہیے سنتوں پر چلا کیجئے سنتوں کی بہاری عطا یا حبیبِ خدا کیجئے سنتوں کی بہاری عطا یا حبیبِ خدا کیجئے ابھی کھانے کے وقفے میں آپ دونوں ناظرہ باقی نئے درجے میں کھانا کھائیں گے اس درجے میں چند مدنی منوں کا آج ہی داخلہ ہوا ہے آپ دونوں اچھے اچھی نیوتوں کے ساتھ ان کی تربیت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ عزبہ چلی سنتوں کی بہاری عطا یا حبیبِ خدا کیجئے سنتوں کی بہاری عطا یا حبیبِ خدا کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یقیناً آپ سب نے کھانے کا وضو تو کر لیا ہوگا کھانے کا وضو؟ جی پیارے بھائی کھانے کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ پوچھو تک دھونا موکہ اگلہ حسو دھونا اور کھلی کرنا کھانے کا وضو کر لاتا ہے مگر میرا ہاتھ تو صاف ہیں؟ اگرچہ آپ کے ہاتھ صاف ہیں پھر بھی عزب سنت کی نیت سے ہاتھ دھو لینے چاہیئے اس کے بہت سارے دینی اور دنیای فوائد بھی ہیں جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کھانے سے پہلے اور بات کا وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے اور یہ مرسلین علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے کیا اس کی کوئی اور فضیلت بھی ہے؟ جی پیارے بھائی اس کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالی اس کے گھر میں خیر یعنی بھلائی زیادہ کرے جب کانہ حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے اور حماد بھائی وہ جو آدھا بھی تو عام کے صفحہ نمبر ایک ستاسی پر ڈرائیور کی پروسرار موتو والا واقعہ جی اس میں بھی ہاتھ نہ دھونے کا بڑا دخل ہے اس ڈرائیور کو کیا ہوا تھا؟ ایک ٹرک ڈرائیور نے ہوتل میں کھانا کھایا اور کھانے کے فرما ترپ ترپ کر مڑ گیا دوسرے کئی لوگوں نے کھانا کھایا مگر انہیں کچھ بھی نہ ہوا دیکھ ایک شروع بھی کسی نے بتایا کہ ڈرائیور نے کھانے سے قبل ہوتل کے قریب ٹرکے ٹائر چیک کیے تھے پھر ہاتھ دھونے کے سبب کھانے کے ساتھ ساتھ وہ زہر پیٹ میں چلا گیا اور ڈرائیور کی فوری موت کا سبب بنا ہاتھ دھونے چلیں سنتوں کی بہار عطا یا حبیبِ خدا کی جی سنتوں کی بہار عطا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کھانے سے پہلے وضو کرنا ایک نے کی اور کھانے کے بعد وضو کرنا دو نے کیا ہے سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھ پوچھو تک دھوے جائیں باز لوگ صرف ایک ہاتھ یا فقط اونگلیا ہی دھو لیتے ہیں بلکہ باز لوگ تو صرف چھٹکی ہی دھو لیتے ہیں کیا اس سے سنت ادا ہو جائے گی اس سے سنت ادا نہیں ہوگی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے سے ان کی سفائی ہو جاتی اور اس سنت کی برکت کے سبب ہمیں کئی بیماریوں سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے مدینہ کھانے سے پہلے دھو لینے ہاتھ نہ پوچھے جائیں وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تولیہ وغیرہ کی جرسیم ہاتھوں میں لگ سکتے ہیں اور کھانے کے بعد ہاتھ دو کر رمال یا تولیہ سے پوچھنے کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے سے یقینا دھانت بیمار سے محفوظ رہیں گے آپ نے بلکہ درست فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دونے کلی گانے کی ترگیب اس لیے ہے کہ عموماً کام بکاش کی وجہ سے ہاتھ میلے دات میلے ہو جاتے ہیں اور کھانے سے ہاتھ مو چکنے ہو جاتے ہیں لہذا دونوں وقت صفائی کی جائے کھانا کھا کر کلی کرنے والا شخص انشاءاللہ عز و جل داتوں کے موزی مرز پیڈیا سے محفوظ رہے گا سنتوں کی مہارتا یا حبیب خدا کی جیئے سنتوں کی مہارتا یا حبیب خدا کی جیئے بھائیوں گر سو پوچھا ہیے سنتوں پر چلا کی جیئے سنتیں سکھنے کے لیے قافلوں میں چلا کی جیئے سنتیں سکھنے کے لیے قافلوں میں چلا کی جیئے